اسلام علیکم آج ہمارے لیے بہت خوشی اور مسارت کا دن ہے کہ سوسائیٹی آف اینیمل سائنسز کے فاؤنڈر اور سوسائیٹی آف اینیمل سائنسز کے کرنٹ پریزیڈنٹ آج کٹھے بٹھے ہیں ہم اور یہ جو اتنے سالوں کا گیپ ہے آج دوہزار چوبیس میں بھی ہم کٹھے بٹھے ہیں یہ انتہائی خوشی کی بات ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام کمر بھئی آپ کیسے ہیں سر کیسا فیل ہو رہا ہے یو آر دی فاؤنڈر آف سوسائیٹی آف اینیمل سائنسز اور اس وقت جو سوسائیٹی آف اینیمل سائنسز کی مجودہ قیادت ہے ایک پیچ پہ آج بٹھیں میرے لئے تو برحال یہ بہت زیادہ پلیئر فول سرپرائز تھا اور دو سال پہلے جب الومنائی کی گئی تھی وہاں پر فیصلباز یونیورسٹی میں تو اس کے اندر جا کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو پودا ایک کمزور سا پودا ہم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا وہ الحمدللہ وہ زندہ ہے اور وہ نہ صرف اب تناور درخت بننے والا ہے بلکہ اس میں کچھ گیپ کے بعد اچھے لوگ آگے ہیں جو انشاءاللہ اس کو فیوچر میں لے کے اسی طرح چلیں گے جس طرح ہم نے پلاننگ کی تھی اس کی سوسائیٹی کے بارے میں صرف پوچھنا چاہوں گا اس کے فاؤنڈیشن کب رکھی گئی اور اس وقت کی کیا حالات تھے اچھا وہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں اپنی فیکلٹی انیمال سپینڈی کا کہ انیس سو چھہتر میں یہ وجود میں آئی تھی اور پچھتر سے انیس سو پچھتر سے ہی یہ مومنٹ چل رہی تھی لیکن جو ویٹری فیکلٹی میں کوئی تھوڑا سی مخالفت چل رہی تھی جو نیچرل ہوتی بھی ہے تو جب یہ سٹیبلش ہوئی تو پہلا بیج جو تھا وہ چھوٹا سا تھا وہ نکل گیا پھر سیونٹی سکس میں دوسرا بیج آ گیا اور سیونٹی سکس میں ہی تیسرا بیج آ گیا تو ہم تیسرے بیج کی ہیں مثلا میں تو میرے جو سینئر تھے وہ سمجھ لیں کہ وہ پی اے آر سی اس زمانے میں بڑا ایک اہم ادارہ تھا یا پھر یہ جو ذریع ترکیاتی بینک ہے تو بہت سارے لوگ ادھر چلے گئے اچھا کچھ ایک لوٹ تھی جو کہ ٹاپر تھے وہ یونیورسٹی میں لیکچرر بھی لگ گئے اور بعد میں پروفیسر اور دین بن کر ریٹائر بھی ہوئے ڈاکٹر ایسانو لگ جیسے وہ میرے کلاس فیلو تھے اچھا یہ جب چلا معاملہ تو سیونٹی سکس میں جب تیسرا بیج آ گیا ہمارے والا ہماری کلاس ہی فورٹی ٹو کی اور اس سے پہلے شاید ٹونٹی ون کی تھی اور اس سے پہلے شاید پندرہ کی تھی تو یہ ایک سائزیبل قسم کے ساٹھ ستر لوگ جب ہو گئے تو ہمارے جو اسادزہ تھے انہوں نے سوچا کہ اس کو سٹوڈنٹ کے لیے بھی ایک نا اسوسیشن ہونی چاہیے سوسائٹی جیسے کہہ لیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو خال زفر گوندل صاحب جو تھے ان کو یہ پورٹ فولیو ملا کہ آپ بچوں کو کٹھا کریں لیکن وہ پھر جلدی چھوڑ کر بخت بیدار خان صاحب نے یہ لے لیا پورٹ فولیو اور اس وقت ایک بیٹ جو سیونٹی فائی والا تھا وہ نکل چکا تھا تو سیونٹی سکس والا فائنل میں تھا اس میں ڈاکٹر عبدالشکور صاحب جو تھے وہ فائنل میں تھے اس وقت ابھی ہماری شاید ماسٹرز شروع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت رول کے مطابق یہی تھا کہ جو فائنل ایئر کا ہوگا وہ پریزیڈنٹ ہوگا اور جو اس سے پھر اگلے ایئر کا ہے وہ وائس پریزیڈنٹ پھر جنرل سیکٹری اسی طرح چاروں سالوں میں وہ ان کو لیا جائے گا تو وہ پھر ان کی قیادت میں میں گریٹ میرا سلوٹ ہے دو تین چار لوگوں کو بخت بیزار خان صاحب کو اس لیے کہ وہ پھر جتنا عرصہ یہ سوسائیٹی میں وہاں رہا تو وہ ہی ہمیں گائیڈ کرتے رہے پھر گندر صاحب ہیں پھر اس کے بعد جو شروع کے ہمارے دین تھے منظور الدین احمد صاحب پھر حاجیمت چودری صاحب یہ ان لوگوں نے بھی ہماری بہت سپورٹ کی اور آف کورس وہ سپورٹ نہ کرتے تو ہاں آگے چلی نہ سکتے اس کی جب بنیاد پڑی تو یہ ہے سیونٹی سکس کی بات لیکن ابھی باتیں چل رہی تھیں بقیدہ اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی تو پھر سیونٹی نائن میں جا کر یہ اسٹیبلش کر دی اس میں میں کوئی اپنا بڑا بول یا بوسٹنگ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ میں شاید ان سٹوڈنٹس میں تھا اس وقت جس کے پاس اپنی بائیک ہوتی تھی تو یہ سیونٹی ذرا نائن ذہن میں لے کر آئے ہیں سیونٹی ایٹھ سیونٹی نائن تو اس وقت گاڑی رکھنا تو بہت بڑی بات تھی تو بائیک رکھنا بھی بڑی بات تھی بلکہ بڑی مشہور بات ہے کہ میری بائیک وہاں سے چوری بھی ہو گی تھی دین صاحب کے آفس کے باہر سے تو چھٹیاں ہو گئی تھی ہمیں تو وہ پھر نہ کہیں چھٹیاں کوئی دوران مل بھی گئی تو منظور الدین صاحب کے سامنے جب پیش کیا پولیس نے کہ آپ کے در سے کچھ چوری ہوئی ہے انہوں نے کہا ہاں ہوئی تو تھی لیکن مجھے چھٹیاں ہیں بچے ہوئے مجھے کچھ نہیں پھر انہوں نے ریکارڈ میں سے میرا اڈریس نکالا تو وہ نکال کر رہا وہ میرے گھر میں آئے پھر وہ مجھے دے گئے اچھا وہ جو بائیک ہے میں اس کو خوش قسم میں سمائیتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی کریڈٹ دینا ہے تو مجھے دینے کہ مجھے اس بائیک کو دیں کیونکہ اس پر پھر ہم نے میں نے اور شکور نے ظاہرہ دو ہی سواری کر سکتے تھے دونوں نے بیٹھ کر سارے اے ٹو زی کام کیے کیسے اسٹیبلش کرنی ہے کس کو ملنا ہے فنڈ کہاں سے کٹھے کرنے ہے سوینجر کہاں سے بنانے ہے پیڈ کیسے چھاپنے ہے اس کا نام کیا رکھنے ہے بلکہ نام پر ایک لطیفہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اس میں شکور بھی تھا میں بھی سٹوڈنٹ میں تین چار اور لوگ بھی تھے ایک مسعود صاحب ہے ہمارے جو جنرل سیکٹی بنے اسی وقت میرے وقت میں وہ بھی تھے اور کچھ پروفیسر تھے انہوں نے کہا یار سب سے پہلے اس کا نام تو رکھے نا کوئی تو سارے کہنے لگے سار سیدھا سیدھا نام ہے اینیمل سائنس سوسائٹی رکھ دے اس کا نام تو وہ ڈسکس کرنے لگے ٹھیک ہے یہ نام ایسا ہی رہو تو اچانک مجھے پتہ نہیں کیا سوجہ میں نے بھاسکڑا کیا بخص بزار صاحب کہتے ہیں کیا ہوا میں نے کہا سارا جو بھی نام رکھیں گے کل کو اس کا ایبریویشن چلے گا تو اے ایس ایس تو ایس تو وہ تو گدا ہو گیا تو اس لیے یہ نہ رکھیں تو سارے حسنے لگے کہتے ہیں کیا کریں میں نے کہا سارا آکے پیچھے کر لیتے ہیں اس کو سوسائٹی آف اینیمل سائنسز کہہ دیتے ہیں اور وہ اسی وقت ہی یس ہو گیا اچھا میں اس کا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وٹ تھی جو میرے دماغ میں آئی وہ اگر فائنل ہو جاتا تو شاید بعد میں ہم شرمندہ بھی رہتے ہیں اور اس وقت ہمیں شرمندہ کرنے والے بہت لوگ تھے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو مقابل ہماری سسٹر فیکلٹی تھی ویٹری فیکلٹی وہ اس کے اندر وی ایم ایس تھی ویٹری میڈیکل سسائٹی حالانکہ اس کے جو محبوب خان پریزنٹ تھے وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے اور ان کے جو اوپر کرتا درتا ایڈوائزر تھے وہ ہمارے بڑے محترم اسادزہ تھے لیکن پروفیشنل ڈائیویلری تو ہوتی ہے نا کیونکہ جب انہوں نے کوالیفئی کرنا ہے تو انہوں نے لائشٹر ڈپارٹمنٹ کے اندر اپلائی کرنا ہے اور ہم نے کوالیفئی کرنا ہے تو ہم نے بھی بہنی کرنا ہے تو وہ ایک پروفیشنل جیلیسی ایک ڈیویلپ ہوگی ہمارے در میں میں یہ ارز کرنا تھا کہ پروفیشنل جیلیسی نیچرل ہر سجیکٹ میں ہوتی ہے تو ہمارے ذرا زیادہ تھی کیونکہ ویٹری فیکلٹی کے اندر سے ہی اینیویلز میں ایوالو ہوئی تھی تو آگے جو ٹارگیٹ ایمپلائیمنٹ ایجنسیز تھیں لائشٹر ڈپارٹمنٹ ہوا اگریکلچر ڈویلیمنٹ بینک ہوا پروفیسرنگیں ہو گئیں اور اس طرح کر کے جو پولٹری سیکٹر تھا اس کے اندر ہم نے سب نہیں جانا تھا تو وہاں پھر کمپیٹیشن بنتا تھا تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ تھی لیکن جیسے کوئی بھی تحریک چلے تو جو تحریک کے شروع کے عرقین ہوتے ہیں ان کو کچھ سزائیں ملتی ہیں کچھ ان کے ہارڈیز ان کو دیکھنے پڑتے ہیں کچھ اور جو لیٹر آن بعد میں آنے والے ہیں ان کو اگر نہ بتایا جائے تو وہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ شاید یہ آرام سے کام ہو گیا اچھا مجھے آپ کو پتا ہے کہ ویٹری کے کچھ سجیکٹ ہم پڑا کرتے تھے اس زمانے میں اس میں ویٹری انیمل ریپروڈکشن فائیو ایٹ زیرو وی اے آر فائیو ایٹ زیرو ایک سجیکٹ تھا ہمارا جو کہ انیمل ریپروڈکشن کے بارے میں تھا تو اس کے جو ہیڈ تھے وہ میرے استاذ ہے بڑے محترم وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنرل سیپ کرے لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے بھئی سوسائٹی بنانے گی تو میں نے کہا سر آئی ام سٹوڈنٹ تو سوسائٹی تو ایک گریٹر کاؤز کے لیے ہے اور فیوٹر کے لیے بھی ہے اور اس میں سب مل جل کر کام کرنا ہے اور اسادزہ ہمارے ہمارے ساتھ ہیں تو میں نے اکیلے نے نہیں بنائی انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا اس بات کا اور انہوں نے میرے اوپر سختی شروع کر دی اچھا وہ جناب علی مجھے انہوں نے اس سبجیکٹ میں فیل کر دیا اچھا فیل ہوا تو میں گھبرایا تو نہ اتنا کیونکہ ابھی میرا لاس سمیسٹر باقی تھے دو لیکن اگلے میں میں نے نول کر آیا پھر فیل کر دیا اچھا اس کے بعد میرا فائنل سمیسٹر آ گیا میں گھبرا آ گیا میں ڈاکٹر غلوان صورت چودری صاحب مرہوم ہمارے وائس چانسلر تھے ان کے پاس گیا میں نے کہا کہ سر اب بھی اگر انہوں نے مجھے فیل کر دیا دکل جائیں گے تو ہم نے بھی جاب کرنی ہے نا انہوں نے کہا یا رول تو یہ ہے کہ جس کے پاس سبجیکٹ ہے وہ ہی لے گا جب آپ دوبارہ انڈرول کرائیں گے اچھا خیر کچھ کرتے ہیں پھر مجھے اطلاع ملی کہ ان کو نہ نوروے بیجیا گیا ہے یا سویڈن شاہد نو مہینے کا کوئی ٹریننگ کورس تھا تو ایک ڈاکٹر عبدالس سمت صاحب تھے شاہد وہ ریٹائر ہو گئے ہوں گے میرے بڑے اچھے دوست بن کے بعد میرے تھے تو استاد تو وہ پھر میں نے پاس کیا اور پھر ایٹی ون میں گریجویشن ہم دو بیج کٹھے نکلے تھے جو انیس سو چھپٹر میں دو بیج انٹر ہو گئے تھے وہی انیس سو ایک آسی میں نکلے واپس جس میں اب درشکور والا گروپ بھی تھا ہمارا گروپ بھی تھا اچھا لیکن وہ چھے میں نئے کا فرق تھا تو وہ جب نکل گئے تو اتنی دیر میں اگلی باری آگئی کہ اب سوسائیٹی میں کون ہوگی نیکسٹ بوڈی جو ہے تو اس وقت الیکشن پر پبندی لگی ہوئی تھی یہ اٹی کی بات آیا زیولک نے شاید پھانسی دن نہیں تھی گھٹو کو تو پانچ مہینے یونیسٹیاں بند رہی جب ہم آئے انہوں نے کہا جی الیکشن پر تو پبندی ہے لیکن یو پروسیڈ آز اے پریزیڈنٹ تو اس طرح فرسٹ پریزیڈنٹ عبدالشکور سیکنڈ پریزیڈنٹ میں بن گیا اور پھر میں جب کولیفائی کر کے وہاں سے نکلا تو اس کے بعد مجھے کم کم خبر ملی گیا کہ میں امیجیٹلی پھر ایم ایسی لہور سے کر کے نہ تو میں باہر چلا گیا تو جس کے وجہ سے نہیں ملی مجھے آج خوشی اس بات کیا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کہ آج بھی الحمدللہ وہ پودا جو ہے نا وہ زندہ ہے تناور ہے درخت بننے والا ہے اور آپ جس طرح اس پر درچسپی لے رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے لوگ بھی لیں گے بس صرف آپ کی گائیڈنس کے ساتھ ہے یہ سب کچھ بھی بالکل گائیڈنس تو شاید آتی ہے بعد میں ایک پہلے چیز ہوتی ہے ضرورت اچھا ابھی آپ ذرا ایکنومک انیلیسز کریں کنٹری کا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ٹاپ کی انڈسٹریز جو ہیں جو کہ سرمایہ کماری ہیں جو کہ فورنگ سچینج بھی کماتی ہیں اور ملک کے اندر بھی بڑا بزنس کرتے ہیں ٹاپ کی تو اس کے اندر جو انیلیسز پینٹری سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ کوئی کم نہیں ہے آپ دیری انڈسٹری دیکھ لیں آپ پولٹری انڈسٹری دیکھ لیں پولٹری سیکٹر اتنا بڑا ہے جس کا حساب نہیں اور دیری ہماری ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاگ ہے تو اس سے علاوہ پھر یہ سیمن کی امپورٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد بہت سارے اور سبجیکٹ ہیں اچھا یہ ہم اس وقت فورس ہی کرتے تھے لیکن ہمیں اوپر سے دبا دیا جاتا تھا اچھا میں تھوڑی سی اگر آپ مناسوس سمجھیں تو میں ساتھ ساتھ اپنی ہسٹری بھی بتاتا جاؤں کہ جب میں وہاں سے کوالیفائی کیا میں نے تو کمیشن سے میں کلیر کر کے تو میں آ گیا لائفٹرک ڈپارٹمنٹ میں لائفٹرک ڈپارٹمنٹ میں آیا تو وہاں اوپر سے لے کر نیچے تک سب خلاف تھے انیمیلز پینٹی کے اور حاصل طور پر جو ویٹریز مطلب پرانے تھے حالانکہ جو پرانے پروفیسر تھے ان کی اپنی ڈگریان بھی انیمیلز پینٹی کی تھی اس زمانے کی جو کہ تین سال انیمیلز پینٹی ہوتی تھی آفٹر میٹرک وہ بھی ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور آگے نہیں بڑھنے دے رہے اور کبھی ایک ڈریکٹریٹ بناتے ہیں دوسرے تکیل دیتے ہیں لیکن ہم لوگ جمع رہے ہم کیا کرنا تھا ظاہر ہے کہ جی کوئی ایسا پیچھے سے ایسے لینڈلاؤڈ فینٹی تو تھی نہیں کہ ہم اپنے ہی کوئی کاروبار کر لیتے ویسے آپ نہ کیا جا سکتا تھا بہت سارے دوستوں نے شروع کیا ایک میرے دوست تحسین ان کی مجھے کمپنی کا نام نہیں پتا یہ جو آپ کا ڈاکٹر سابر صاحب کا جو سیٹ اپ ہے یہ سابر میرے کلاس فائلو تو نہیں تھے میرے سیشن میٹ تھے تو اس زمانے میں پولٹری کے یہ بلینئر ڈالر انڈسٹری ہے یہ والی تو اتنے سارے جب ہوں فیوچر تو پھر ایک نہ ضرورت ہوتی ہے ایک سبجیکٹ اس ضرورت کے مطابق اس سیکٹر کو ترقی کرنی چاہیے اور اگر وہ نہیں کر سکا تو اس میں ہماری کمزوریاں ہیں لیکن میں ایک بڑی خوشخبری یہ سنی ہے میں نے کہ انیمل ہسپینٹی کانسل بن گئی ہے انیمل سائنس کانسل بن گئی ہے اب یہ جو ایمل سائنس کانسل ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی پکار ہے اور جو ہمارے اوپر زیادتیاں کی گئیں کچھ بیرونی لوگوں نے تو کرنی کرنی تھی زیادتیاں کچھ اندرونی لوگ بھی تھے وہ دلچسپی نہ لینا بھی زیادتی ہوتی ہے دیکھیں میں سٹوڈنٹ ہوں میں نہ تو وہاں پروفیسر تھا نہ وہاں دین تھا ہوتا تو میں ان کو کھڑا ہو کر بتاتا کہ میدان میں ہم کابلہ کیسے کرتے ہیں لیکن میں اپنے اس سادزہ کا نام نہیں لوں گا جن کے اپنے مفادت تھے ان کو کم انٹریسٹ تھی وہ نکل گئے فیکلٹی بند ہو گئے ڈگری بند ہو گئے یعنی فیکلٹی تو بند نہیں ہوئی ڈگری بند ہو گئے اچھا اب ہم جب مذہ پرست بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہماری محنت ہے سارا کچھ ایسے ہی ہے کسمت ایسے ہی نہیں ہوتی آپ جو محنت کریں لیکن دیکھیں اب میں جب پچھلے پینتالیس سال پر نظر ڈالتا ہوں میرا سیونٹی سکس کا ایڈمیشن ہے بلکہ فورٹی ایٹ ایئرز اس حساب سے ہو گئے تو فورٹی ایٹ ایئرز میں نظر ڈالتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو بزرگوں نے ایک بات بنا یہ ہوئی ہے نا کہ جب کوئی ایک دروازہ بند کرتا ہے تو آپ کے دو تین چار دروازے اور کھل جاتے ہیں تو اس لئے کبھی مت گھب رہیں کہ کسی آپ کا رستہ روکا جتنا لوگوں نے میرا رستہ روکا میری فیکلٹی کا رستہ روکا میرے اسادزہ کا میرے ساتھیوں کے رستے روکے یہ شاید کم مثال ہے پوری ایگری کلچر سیکٹر کے اندر لیکن قدرت نہیں کیا گیا ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی یونسٹی ہیں یہ بتائیں کہ جن کے اندر یہ اینیورز بندی اب انٹروڈیوس ہو گئی انٹروڈیوس ہو گئی ایک ٹرینڈ بن گیا اب دیکھیں نا ایک دروازہ آپ نے بند کر لیا یہ آپ نے ایک پروفیشنل جیلیسی اور نون پروفیشنلزم کا مظہرہ کرتے ہوئے ایک ڈگری بن کی ٹھیک ہے وہ بھی میرے استاد ہیں جنہوں نے ڈگری بن کی میں ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا کیونکہ قابل وہ بہت تھے سارے لوگ لیکن قابلیت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی قومی شعور بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا آپ کو پرسنل جیلیسی میں جائیں تو آپ جتنے مرضی بڑے پروفیسر ہوں آپ ڈاکٹر ہوں آپ نوبل پرائز بھی ہوں لیکن جب آپ پرسنلیٹیز میں گسیں گے تو آپ زیرو ہو جائیں گے بلکہ مائنس ہو جائیں گے تو اس لیے وہ جیسا بھی تھا اس دور میں بڑی مخالفت کی اور ان مخالفتوں نے مجھے ایک وقت میں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا میں سیکٹر میں رہوں میں سیکٹر کو چھوڑ گیا نہ دوں اچھا اب یہ والا معاملہ جو ہے نا جب آپ دورہ پر آ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے مجبوریاں یہ ہوتی ہیں لہٰذا مجھے ڈاکٹر ایٹ ملی باہر کی پولینڈ سے میں نے پی ایش ڈی کی تھی نیوٹریشن میں تو مجھے وہ ملا موقع میں نے آؤ دیکھانا تاؤ نکل گیا تو پھر اس کے بعد میری لائف چینج ہو گئی میں پھر اینیملز میں ڈیوے رہنے کی بھی جائے اور میک میں کاغذوں میں تھا لیکن میں ڈیوپٹیشن پہ باہر چلا گیا واپس آیا جوائن کیا اور پھر سیکشن افسر مجھے لگا دیا انہوں نے سیول سیکٹی ایٹ میں اور اسی زمانے میں یہ تحریک چلی کہ جو لاہور کا کالج او ویٹری سائنسز ہے اس کو اپگریڈ کر کے یونیورسٹی بنائی جائے تو وہ پھر یونیورسٹی بنی ایز سیکشن افسر اس کا پی سی ون کی کمیٹی کا بھی مہمہبر تھا اس کا جو بجٹ ریلیز کرانا تھا فنانس ڈپارٹمنٹ سے مجھے ابھی بھی یاد ہے ٹو سیونٹی سیکس ملین روپیز تھے جو گورنمنٹ کے تھے انہوں نے اپنے بجٹ سے نکال کے دیئے کہ آپ یونیورسٹی بنا لیں پھر اسی میک میں نے اپنی جگہ دیئے کہ آپ اس جگہ پر اپنا کیمپس بنا لیں تو اس میک میں کی وجہ سے یہ یونیورسٹی جو تھی کالج سے اپگریڈ ہو کر یونیورسٹی بن گئی یونیورسٹی آف ویٹرین اینیمل سائنسز جو ایس جیسے کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنے غموں سے باب کر ہم جس طرف گئے ہر سمت ایک غم کا سمندر کھلا ملا ساری میند بھی اس میں میں نہیں کہتا کہ میں نے اکیلے نے کی ہمارا کوئی دس بارہ یونگ مین اس وقت تھے ان کا یہ گروپ تھا جنہوں نے پی سی ون بنائے جنہوں نے ایکٹ بنایا جنہوں نے ایکٹ پاس کرایا ایکٹ پاس بھی میں نے کروایا تھا اور ریویو تو ہر ہم نہیں کرنا تھا کیونکہ پلاننگ میں تھا میں تو اوپر سیکٹری صاحب بھی فیور میں تھے اوپر گورنر خالد مقبول تھا وہ بھی فیور میں آ گیا لیکن وہاں پر وہی مافیا جس مافیا نے مجھے فیصل آباس یونیورسٹی میں روکا فیکلٹی میں فیل کیا وہی مافیا جو تھا وہ اوپر چھا گیا انہوں نے مجھے پر میکمے میں رہنے دیا اور یونیورسٹی میں گزنے نہیں دیا وہ بس اس طرح تھی میں اس پرسنلیزیشن بہت ہی اس کے نا خلاف ہوں اور میں آج بھی کسی کے ساتھ ذاتی کوئی وہ نا مخاسمت تو خدا کی قسم میں ڈر جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے اس کی میں ذاتی مخالفت کروں گا نا تو شاید مجھ سے بڑا لانتی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے رستے آپ کے بنانے ہیں آپ بند کریں کتنے کرنے ہیں انیورسٹی میں دیگر رستے بند ہوئے ہیں نا اب کتنے کھولیں آپ بتائیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کتنی یورسٹیوں میں کتنے کورسز جو ہیں اس کے ریلیٹڈ ہیں اور یہ کانسل جو بنی ہے میں اس کو ایک ڈاکٹر یونس صاحب اور کمر بلال صاحب اور یہ جو ورک صاحب اور ان کے سارے جو پورا گروپ ہیں اس کو بہت زیادہ میں سلوٹ کرتا ہوں میں انشاءاللہ حاضر ہو کر بھی کروں گا کہ انہوں نے وہ جو ہماری ایک دورمنسی کا دور تھا اس کو دوبارہ فنکشنل میں کر دیا اور اب یہ سارے سیکٹر جو ہیں یہ اس میں ہم لوگ جائیں گے اور میری تو ہر درخواست یہی ہوگی کہ آپ جائیں تو پرسنل نہ ہوں کسی کے ساتھ جو کوئی ویٹنری کا بندہ وہاں پر ہے اس کو ویلکم کہیں وہ آپ کا سینئری ہوگا آپ اس کی عزت کریں مل کر کام کریں کیونکہ پروفیشن ہے لائف سٹاک سے ریلیٹڈ یہ خالی کوئی اس کے علاج محالجے سے یا دیری سے یا پورٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ پوری لائف سٹاک سیکٹر ہے اور لائف سٹاک سیکٹر کا رول کیا ہے اگری کلچر کے اندر اور اگری کلچر کا کیا ہے جی ڈی پی کے اندر یہ آپ جانتے ہیں تو اس لیے یہ رستے کھلیں گے جی انشاءاللہ اور یہ کانسل نے وہ جو دوبارہ فنکشنل ہوئی ہے یہ اپنی ڈگریوں کو ریوائیو بھی کرے گی اور میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک یہ جو انہوں نے ایک غلط طریقہ اختیار کیا تھا یہ ویاس لہور کے اندر کہ دونوں ڈگریوں کا ایک مکسر بنا کر پیش کر دیا کوئی چار سال کے مجھے پانچ سال کر دیا اور اس میں ویٹری انیویس میڈی دونوں کو مکس اپ کر دیا اور میں اپنے کلاس فیلوز کو تو میں کہہ سکتا ہوں نہ کوئی برا بلا میں سب سے زیادہ برا بلا اپنے ان کلاس فیلوز کو کہوں گا کہ جنہوں نے اس وقت کے مطابق مفادات اپنے ذاتی دیکھتے ہوئے اور سیکٹر کے نہیں دیکھے اور جا کر انہوں نے دوبارہ وہاں پر کورسز کیے اینیویس میڈی کی ڈگری موجود ہے لیکن پھر بھی جا کر سال سال کی وہ لگا کر وہ ایک کنسولیڈیڈیڈ ڈگری لے رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے دیکھیں آپ اپنے خیالاز میں آپ کو کلیر ہونا چاہیے آپ کو اپنے مشن کا پتا ہونا چاہیے مشن کا پتا نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں تو یہ ہے جی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا برائٹ مستقبل ہے اور اگر کوئی ہم اس میں کچھ کر سکے تو ضرور باڈکاسٹ کو آگے بڑھاتے ہیں سید فیکلٹی کا کلوجر کیسے ہوگا تھا اچھا کلوجر کے وقت میں انفیکٹ پاکستان واپس آگیا تھا پی ایج ڈی کر کے بٹ آئی وز نٹ پارٹ آف دی فیکلٹی نٹ پارٹ آف دی یونیورسٹی لیکن ظاہر ہے کہ گریجویٹ تھا دوست سارے وہیں تھے تو سنتے رہتے تھے تو کلوجر اصل میں اس طرح ہوا کہ اس وقت وائس چرانسفر مجھے نہیں یاد کون تھے تو یہ وہاں پر یہ بات چلی یہی والی کہ دو ڈگریوں کی کیا ضرورت ہے جب لائف ٹوک ایک ہے تو دو ڈگریوں کیا ضرورت ہے یہ بھی وہ غلط سوال تھا بالکل غلط کیونکہ یہی سوال 1975 میں بھی سامنے آیا تھا کہ جب کیوں بنی یونیورسٹی جب یہ فیکلٹی بنی تو اس وقت ہمارے کچھ اصادزہ کی میں کہوں گا کہ کمزوری تھی کہ ان کے کچھ مفادات ملک سے باہر تھے تو وہ انہوں نے کھڑے ہو کر لڑائی نہیں لڑی کیونکہ یہ ایک لڑائی ہوتی ہے اس نوٹ ای فیزیکل لیکن ایک منٹل آپ کی کشم کس چلتی ہے جس میں آپ کا اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے تو وہ پھر نہ ہمارے اس وقت بہت سارے لوگ جو جونئر تھے جن میں ڈاکٹر یونس صاحبی ہیں انہوں نے بارہ حمد نہیں ہاری اور باقی لوگوں نہیں ہاری تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے اوپر سے فیصلہ کروا لیا کہ اس ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب اس کو کون ڈیفینڈ کرے کیونکہ نہ تو فیڈرل لیول پر کوئی ایسی مضبوط باڈی تھی کہ جو اس کو اپوز کرتی نہ پروڈنشل لیول پر یونسٹی کے اندر ویسے بھی نہیں اور ہمارے جو ٹیچر تھے کچھ میں یہ کہوں گا جو اس وقت اگر جان لڑاتے تو اس کو روک بھی سکتے تھے کیونکہ یہ چیز اپنے سینے پر روکنے والی تھی لیکن سینہ کے سینے پیش نہیں کیا یہ بند ہو گئی تو بند ہوئی تو ہم نے خبر ہی سنی کیونکہ میں اس وقت غالباً یورپ میں ہی تھا دوزار چھے کی شد باز آئی جا کب تو یہ مجھے خبر ملی کہ انیویلس میں ڈی فیکلٹی کلوز ہو گیا مجھے بڑا افسوس ہوا میں چونکہ ایک کالم نگار بھی ہوں میں لکھتا ہوں کافی عرصے سے میں نے اس پر کالم بھی اس وقت لکھا اور اس میں میں نے سیدھی سیدھی سلواتیں اپنے استادزہ کو بھی سنائیں کہ دیکھیں نا جب جنگ ہوتی ہے تو فتح حاصل کرنے والے جو ہوتا ہے نا اس میں دو فیکٹر ہوتے ہیں یا تو وہ مضبوط بہت زیادہ ہے یا فراب کمزور بہت زیادہ ہے تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ تو اتنے شاید مضبوط نہیں تھے یہ بہت کمزور تھے ان کی کمزوری اور ان کی جو اور سٹرنگتن ہو گئی ان کی طاقت میں انہوں نے بند کرا دی تو میرے ہی کلاس فیلو تھے میں نام نہیں لوں گا وہی پروفیسر تھے وہی دین تھے میں کہتا تھا یار تم لوگ مر گئے تھے ٹھیک ہے کہ میں اب اس فیکلٹی میں پروفیسر نہیں ہوں میں کوئی دین یا اس طرح نہیں ہوں میں اگر ہوتا تو میں آپ کو کھڑے ہو کر دکھاتا کہ کس کی جرت ہے اس کو بند کرنے کی لیکن اب کیا ہے کہ یہ جذبات ہی ہیں اس پر ہم کہہ سکتے ہیں وہ بچارے اپنے مفادات میں تھے دیکھیں نا اگر کسی کو پتا ہے یار میں چیر مہن ہوں کل کو میں دین بند سبت ہوں مجھے کیا ضرورت ہے وائس چانسلر پنگا لینے کی تو پھر تو یہ انتجا نکلنا رہا تو یہ سارے ان کے ذاتی مفادات تھے جس سے یہ بند ہوئی کمزوری ہیں کمزوری ہیں اچھا پھر یہ پھیل بھی گئی مصر جو مجودہ سٹوڈنٹس ہیں یا نوجوان ان کے لیے آپ کا پیغام اور ان سے کیا ایکسپیکٹیشن دیکھیں جی پہلے تو سب سے میری جو اس وقت فیکلٹی موجود ہے یعنی جو پروفیسر دین اور ڈاکٹر یونس صاحب اللہ ان کو زندگی دے وہ ان کے سپروائز کر رہے ہیں ورک صاحب ہیں وہ دوسرے اپنے وہ جو لائف سٹوک کے ہیڈ ہے کمر بلال صاحب وہ تو دین بھی ہے اچھا یہ سارے لوگ جو ہیں نا یہ ایک تو نا اب وہ والا کام نہ کریں کہ جو اس وقت ہو گیا جب ڈگری کلوجر ہوئی یہ ایسے جیسے ایک موٹ ہوتی ہے نا ایسے رہیں اور اپنی جو کانسل بنی ہے اس کی بل پرنا یہ اپنا فیڈرل لیول پر پروینشل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر یہ اپنے آپ کو منوائیں منوانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں لیکن ایک میں درمیان میں اور بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے اچھا ایک یہ بھی ہوا کہ وہ جو ایک دوسری مخالف کا مثل تھی وہ بڑی مضبوط ہوتی گی ہوتی گی لیکن اب دیکھیں وہ کمزور ہوئی اب وہ کمزور ہی نہیں ہوئی میں ایک بڑی تاریخی بات اس وقت مجھے یاد ہے یہ میں نے پروفیسر شوکت صاحب ایک ہوتے تھے انیمر ریپروٹیکشن کے ہیڈ اللہ تعالیٰوں کو جنرل تصیب کرے وہ میرے استاد بھی تھے تو ان کے سامنے ظالباً میں نے یہ کہی تھی یا پھر عبرار سینگلانی صاحب کے سامنے یہ ویٹرینی کے دونوں بڑے ہیں دین بھی رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ سر مجھے بتائیں آپ اور میں انسان ہے نا ہماری ڈیلی مسروفیات جو ہیں اور ضروریات جو ہیں اس میں ہم میڈیکل کیر کی کتنے پرسنٹ ضرورت ہوتا ہمیں تین سو پینسٹھ دن سال کے ہوتے ہیں کتنی دفعہ آپ یا میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کے بعد اس سے اوپر جو ہماری ضروریات سب سے پہلے ہم نے کھانا کیا ہے پھر ہم نے رہنا کہا ہے پھر ہماری صفائی ستھرائی پھر ہماری سیت جب سیت آئے گی تو ڈاکٹر کا رول آئے گا میں نے کہا سیمیل جانوروں کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ جانور کو آپ نے بیسٹ نیوٹریشن دینی ہے دیکھنے کے بعد آپ اس میں ایز ای کمپوننٹ نوٹ ایز ای سپریسنگ ایجنٹ آپ ایز ای کمپوننٹ اس کے اندر ویٹرنری کو داخل کریں جتنا انسان کی زندگی میں ویٹرنری کا رول ہے میڈیکل کا رول ہے اتنا ہی جانور کی زندگی میں ویٹرنری میڈیسن کا رول ہے اسے زیادہ نہیں ہے لیکن جب ہمارے کیا پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ اچھا یا برا کوئی چیز جب اٹھا لیتے ہیں اس کو جب آپ پانی دیتے رہتے ہیں سینچتے رہتے ہیں خون دیتے رہتے ہیں وہ پھلتا رہتا ہے وہ پھلتا پھولتا 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 پھول سکتا ہے لیکن اس کی بنیاد اگر درست ہے تو اس کا پھلنا پھولنا اچھا ہے اگر اس کی بنیاد درست نہیں ہے تو پھر تو وہ جو ویڈز ہوتی ہیں جیسے جو پودوں کو کھا جاتی ہیں یہ تو ویڈز کی طرح ہوگی نا جڑی بوٹی ہیں آپ نے کیوں ویٹرنری کو پہلے دن سے اتنا خون دیا اتنا دماغ دیا اتنا ان کو طاقت دی کہ وہ اپنے ہی اپنے آپ میں ہی بڑھتے چلے گئے یا تو بڑھتے بڑھتے کسی دنیا میں کوئی مقابلہ کرتے میں پوسٹ ڈاگ میں نے کی تھی اس سے اپنا ڈینمارک سے تو کوپن ایگرنش مونسٹی جو تھی اس کا نام بھی ویٹری آنیمل سپنڈ لیا کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں سیکشل آز کرتا تو انہوں نے نام لکھے تو میں نے یہی پروپوز کیا تھا بلکہ یہ پروپوزل کہیں اور سے آئی تھی میں نے ویٹ کیا تھا میں نے کہا ہاں یہ نام ٹھیک ہے ویٹری آنیمل سپنڈ لیا بلکہ میں نے رکھا تھا یونیسٹی آف اینیمل اینڈ ویٹری آنیمل سپنڈ لیا کیونکہ اینیمل میں اوپر رکھنا چاہتا تھا سائنس کو اور آنیمل سائنس ہے بھی اوپر یہ کسی طریقے سے کوئی ثابت نہیں ہو سکتا کہ جو ویٹری میڈیسن ہے وہ اوپر ہے لیکن بہرات چونکہ وہ ہمارے پہلے وائس چانسل صاحب ملے ہوئے تھے گورنڈر کے ساتھ انہوں نے اسی نام کو کر دیا اوکے یہ میری اس یونیسٹی کا نام تھا جو کوپنہ گرمے تھی تو اس لیے کر کے یہ والے جو معاملات ہیں نام کے نومن کلیچر کے یہ تو ایک فروئی قسم کیا ٹھیک کر رکھیں لیکن آپ کا سوال کہ فیوچر جنریشن کے لیے میں کہتا ہوں کہ مضبوط ہاتھ ہوں میں اب ہم کیونکہ درمیان میں جو کوئی بیس سال شاید گزر گئے جاتا ہم ڈورمنسی پرے ہیں کچھ بھی نہیں کیا تو مایوس بھی ہو گئے تھے بلکہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ کسی کو نا ویٹنیرین سارے بیٹھے ہوتے تھے تو اس میں ایک انیبلز میں بندہ بیٹھا ہوتا تھا تو وہ تعرف کراتے ہو بھی چپی رہتا تھا تو خیر میرے جیسے بندے کو تو زیادہ زبان لگی ہوئی ہے میں تو کبھی بھی چپ نہیں رہا اور میرے سارے ویٹنیرین کے آپ یقین مانیں کہ ایسی اسوسیشن کا میں ممبر ہوں کہ اوٹ اف فورٹی ایم اولی ون انیبلز میں اور وہ جو ہے نا الحمدللہ آپ کی دعا سے ان کو لیڈ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انیبلز میں یہ سیکٹری لیڈ کرنے والا ہے یہ سپریسل سیکٹر ہے ہی نہیں یہ کوئی آپ کی زیلی سرزز نہیں ہیں ویٹری سرزز کے دیکھیں جی آپ کا جانور بیمار ہو گیا تو ویکسینیشن کرنی ہیں اوکے ویکسینیشن بھی ایون آپ دیکھیں یہ بھی انیبلز میں لے کا کام یہ بھی ان کا کام نہیں ہے اچھا پھر آپ نے علاج مالجہ کرنا ہے لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں میں ان کی مخالفت اس طرح نہیں کر رہا کہ میں ان کا پرسنل نہیں جا رہا میں صرف ایک لائن ڈرا کر رہا ہوں کہ کہاں آپ غلط ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یعنی کارمد پودا بننے کے بجائے آپ جڑی بوٹی ویڈ بن جاتے ہیں آپ ساتھ سید من جانور کی غضاء بھی کھا جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ پیغام ہے اگر آپ جیسے ینگ آپ پریزیڈنٹ ہے آپ کے بعد بھی انشاءاللہ یہ فیکلٹی رہے گی ہم جو بھی گائیڈ جتنی بھی زندگی میں کر سکے کریں گے ان کا یہ اب کام ہے کہ یہ ویڈز کو صاف کریں ویڈز کو صاف سید مند پودے سید مند کلچر ڈیولپ کریں اور اس میں جو ڈیو رول ہے ویٹرنری کا وہ دیں اس کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اگر بیماری ہے آپ نے کوئی یہاں پر اس کا کوئی علاج کرنا ہے یا جانور کی سرجری کرنا ہے تو وہ بھی آپ کریں وہ ہمارا کام نہیں ہے اور بلکہ میں اپنے گریجویٹس کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں میں فیل کرتا ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں اچھا میں تو ویٹرنری کو بھی ڈاکٹر نہیں سمجھتا آپ ڈاکٹر کی ڈیفنیشن دیکھیں تو ڈاکٹر کی ڈیفنیشن ہوتا ہے صرف پی ایش ڈی لیکن کچھ ڈکشنریز جیسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو علاج موالجہ کرتے ہیں وہ بھی آپ نے کوئی ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں جیسے ہم بی بی ایس ہیں وہ ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں اسی طرح ڈی وی ایم بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ سکتا ہے چلیں کہیں ڈی وی ایم میں اس نومن کلیچر میں نہیں جاتا کہ وہ نام ہی بنیادی طور پر غلط ہے ڈی وی ایم جو لفظ ہے ڈاکٹر ویڈیو میں یہ بنیادی طور پر نام ہی غلط ہے ہاں چار سالے ڈگری کے اوپر ڈاکٹر ہوتا ہی نہیں ہے دنیا بھر میں کہہ ہی نہیں ہوتا میں یورپ کے اندر میں بھی وہاں سے پی ایس ڈی کر کے ہوں میں جس فیکلٹی میں تھا اس میں ہمیں اینیمل سائنٹسٹ اور ویٹری سائنٹسٹ کہا جاتا تھا اس میں ڈاکٹر نہیں کہا جاتا تھا تو وہاں ڈی وی ایم کی ڈگری بھی نہیں ہوتی وہاں پر وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے نومن کلیچر جو تو اس لیے کر کے نا ایک تو آپ پڑھیں پی ایس ڈی کریں ڈاکٹر لکھیں اچھی بات ہے ویٹری والوں سے آپ نے آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ کریں تو آپ کو وہ ایک لور سٹیٹس کے نام کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ پی ایش ڈی نہیں ہیں یہ میرا سب سے ہوتا ہے ایون ایم بی بی ایس کی میں چونکہ نیوٹریشن میں میں نے پی ایش ڈی کی تھی تو ہیومن نیوٹریشن زیادہ تھی تو میں کچھ عرصہ اس سیکٹر میں بھی رہا ہوں وہاں بھی میری ان سے یہی درہاس ہوتی تھی کہ بھائی ڈاکٹر کا لفظ جو ہے نا that is fixed for the پی ایش ڈی پی ایش ڈی that is not for the ایم بی بی ایس that's not for ڈی بی ایم لیکن اگر آپ نے لگائی لیا بلکہ دیکھتے دیکھتے نا مجھے ایک دن بڑی ہنسی ہے ہیلتھ سیکٹر میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے میں نے اس کا نام نہیں لینا میرے وہ میربان ہیں وہ لوگ انہوں نے بہالفور میں ایک کیمپس شروع کیا وہاں ڈگری رکھی اس کا نام بھی ڈاکٹر رکھ لیا اور ہیں وہ حکیم بیسیکلی ٹھیک ہے اب حکیم بھی کیوں ڈاکٹر لکھے بھائی بھلا بتائیں حکمت کو بری چیز ہے جب ایک حکیم آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھے گا تو وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ میں غلط سیکٹر میں ہوں یہ حکمت میں ہوں حکمت بری چیز ہے اس کا یہ مطلب نکلا تو ایسا نہیں ہے حکمت تو ایک بڑی اللہ قسم کی بھر میں دیکھیں تو وہاں بھی انہوں نے پانچ سالہ ایک ڈگری رکھ دی اس کا نام ڈاکٹر لکھ دی اچھا اب کیا ہے وہاں بوتل کے اندر سے شربت یا شراب بدلیں خالی لیبل تو نہ بدلتے رہے تو یہ ایک اچھا شیفٹ آف فیلڈ کیسے آیا انیمال ہزبینٹری سے آپ انوائرمنٹ سائنس کی طرف چلے گئے اچھا یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور میرے بہت سارے دوستوں کنفیوز رہتے ہیں اس میں بات تو وہ میں نے پہلے ارز کر دی ہے نا کہ جب وہ رستے بند ہو رہے تھے ویٹرینی کے اندر میک میں کے اندر میرے لیے تو مجھے نہ ڈیورجن کرنی تھی رکنا تو نہیں تھا تو اتفاق کی بار یہ تھی کہ میں جب بی ایس سی آنر انیومنٹس مینڈی کر کے ننکلا تو میں نے جب ایم ایس سی کی تو وہ پروفیسر یکوب ملک صاحب سے کی جو کہ لیجنڈ ہیں نیوٹریشن کے بیسکلی وہ کیمس سے اور زیادہ تر ہیومن نیوٹریشن ان کا تھا انہوں نے ویسے تو اینیمل نیوٹریشن کے وہ ہیڈ تھے انہوں نے ہمیں بہت سارے کورسز ہیومن کے بھی پڑھائے اب ایک طرف ہم اینیمل نیوٹریشن پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ ہیومن نیوٹریشن پڑھ رہے تھے تو دلچسپی اس میں ایڈ ہوتی گئی پھر مجھے موقع مل گیا پی ایڈی کرنے کا پی ایڈی کرنے میں جب میں گیا ہوں تو وہ یونیوٹریشن فیکرکلچر وارسہ پولینڈ جو ہے اس کے اندر اس وقت فیکلٹی تھی فیکلٹی آف فوڈ سیکیورٹی اچھا اب فوڈ سیکیورٹی میرے لیے ایک نئی بات ہی تھی کیونکہ میں چلا گیا تھا جی ایٹی ایٹ میں اور نائنٹی ٹو میں میں نے پی ایڈی کر بھی لی تھی اور نائنٹی ٹو تک کسی کلونی کی سیکیورٹی گارڈ ہو پیانے یہ اس طرح کی کچھ چیز ہے اچھا خیر وہاں جب ہم نے پڑے تو انہوں نے مجھے پہلا سوال کیا کہ تمہارے پاس تو ڈگری ہے انیومل سیکیورٹی اور دوسری تمہاری ہے نیوٹریشن جو کہ فیفٹی فیفٹی ہے انیومل بھی ہے اور ہیومن بھی ہے تو کیسے تم فوڈ سیکیورٹی میں آو گے تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا آ گیا ہوں اب آپ گائیڈ کریں انہوں نے کچھ کورسز پڑھائے انوائرمنٹ کے کیونکہ لیٹر آن اس وقت ہی پھر مجھے کلیر ہوا کہ جب آپ فوڈ پروڈکشن کرتے ہیں چاہے وہ آپ ایگری کلچر یعنی جیسے فصلیں ہیں یا سبزیاں ہیں یا پھالیں ہیں اسی طرح جب آپ انیوملز میں کرتے ہیں دودھ گوشت تو ان سب کے اوپر انوائرمنٹ بڑی اثر انداز ہوتی ہے ایک سلاب آتا ہے تو لکھوں جانور جو ہیں تباہ برباد ہو جاتے ہیں تو فوڈ ان سیکیورٹی ہوگی تو جبکہ ہماری ٹوٹل ڈائیٹ جو ہیں انسان کی اس میں کوئی لگ بگ چالیس پرسنٹ انسان انیوملز سے آتا ہے تو یہ جب مجھے تھوڑا سا کلیر ہوا رہا تو میری دلچسپی پڑ گئی کہ فوڈ سیکیورٹی میں نے دیکھا کہ کون سے دنیا میں ممالک ہیں جو فوڈ ان سیکیورٹی میں شمار ہیں تو اس میں پاکستان ٹاپ کے دس ملکوں میں شامل تھا تو یہ میرے بلکہ جب ڈیفینس ہوا میرا وہاں تو وہاں پبلک ڈیفینس ہوتا ہے جو اخبار میں آتا ہے لوگ چلتے پھرتے بھی آجاتے ہیں فیکلٹی نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ پاکستان کے اندر تو فوڈ سیکیورٹی کا کوئی ایسا سٹرونگ کنسپٹ نہیں ہے تو مجھے پتا تھا اس طرح کے سوالوں کے جواب سوال تو آنا ہی تھا تو میں نے ان سے کہا کہ سر بات یہ ہے آپ نے ایک بندہ پروڈیوس کر دی ہے نا فوڈ سیکیورٹی کا یہی جائے گا اور جا کر لوگوں کو بتائے گا تو دو ہی چانسے ہوتے ہیں یا کامجاب ہو جائے گا یا ناکام لیکن مجھے کامجابی کے چانس زیادہ لگتے ہیں وہ اس لیے کہ جو آنے والا وقت میں اس میں ہماری عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو فوڈ سورسز ہیں وہ سکیرس ہوتے جا رہے ہیں مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور ہم جو چیز پر توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں یہ نائٹی ٹو کی بات بتا رہا ہوں میں آج سے بتیس سال پہلے میں نے کہا کہ ہماری جو کانسپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے قدرتی آفتوں سے بچنا کیسے گلیشئر پہ گر رہے ہیں فلیش فلٹز آتے ہیں ہماری کھڑی فصلیں تباہ کر جاتے ہیں کیسے بچنا ہے ڈیمز بنتے نہیں ہیں بننے لگے ہیں تو ڈائی شروع ہو جاتی ہے تو یہ والا میں آپ نے ایک جو میری شکل میں بندہ پروڈیوس کیا ہے یہاں پر انشاءاللہ ایویل شو یو لیٹر آن کہ میں اپنے حصے کی جتنی بھی طاقت میں کام ہوگا میں کروں گا تو یہ ایک وجہ تھی میں جب پاکستان میں واپس آیا تو واپس آیا تو میں ابھی محکمے میں آیا پھر میں نے سوچا کہ یہ محکمے کو تو بچارے کو اپنا پتا نہیں ہے کہ ویٹری میں ترقی کیسے کرنی ہے دودھ کیسے بڑھانا ہے گوشت کیسے بڑھانا ہے مرگی کیسے بڑھانا ہے ہمارے محکمے کو نہیں پتا عربوں کے فانڈ لینے کے باوجود نہیں پتا افسران جو ہیں وہ کروڑ پتی ہو گئے ہیں لیکن جانور غریب کا غریب ہے تو میں نے کہا کہ یہاں تو بیٹھ کرو میں کچھ نہیں کر سکتا لہٰذا میں نے جی پری بچیور ریٹائرمنٹ لے لی اور میں نیس پارک میں چلا گیا نیس پارک کے اندر وہاں پورا ایک ایگری کلچر کا شعبہ تھا اور انوائرمنٹ تھا اور وہاں میرا فوکس یہ تھا کہ ہم ایک طرف دودھ گوشت بڑھائیں جو کہ ذریعوں سے بھی بڑھا رہی ہے جو محکمہ ہمارا وہ بھی کرے گا ایڈی بی پی ہے وہ بھی کسی ہر پر لیکن ساتھ ساتھ ان کو ویر نیس دیں کہ بھئی تباہی سے بھی بچیں میں زلزلے کی تباہی کی بات نہیں کر رہا میں اس پانی کی بات کر رہا ہوں کہ جو بے شمارہ سٹور نہیں کرتے اور وہ جب ہر سال فلیش فلیڈ آتے ہیں اور وہ برباد ہو جاتے ہیں تو یہ تھی اچھا اب وہ وہ زائے نیس پارک تھی وہ پرائیوٹ کنسلٹنسی کمپنی تھی ان کا فوکس ہوتا تھا جو پروجیکٹ ملے جہاں سے پیسے ملے ادھر جانا ہے اب ان کو ملنے شروع ہو گیا انوائرمنٹ کے اندر بڑے پروجیکٹ پہلے بھی کچھ مل رہے تھے لیکن بعد میں تو سپیسیفکلی میرے دور میں تو کافی ملے ان کو پھر وہ میرا فوکس جو تھا وہ انوائرمنٹی سے کم ہو کر وہ زیادہ تر انوائرمنٹ کے طرف ہو گیا بلکہ ہیومن نیوٹریشن کے اندر میں نے ایک کلینک بنایا تھا وہ بھی کافی سال چلایا ادھر سے بھی میں نے وائنڈ اپ کر کے سارا فوکس جو تھا فوڈ سکیورٹی پر گھر دیا اور جب فوڈ سکیورٹی کیا تو زیادہ میرا ایک سپیرنس ہو گیا اس میں انوائرمنٹ میں ہاں ایک بات اس میں ہو رہا ہے مجھے ایک پروجیکٹ ملا میں اس وقت سیکٹری لائف سٹوک کے ساتھ کام کرتا تھا مجھے چاندر کے ایک فون آیا ہے کسی پرائیویٹ کمپنی کا انہوں نے کہا تو کین یو گف سم کمسلٹینسی سروس ٹو اس میں نے کہا جی مجھے اس کے ٹی و آر بھیجے ہیں وہ دیکھی میں نے پھر میں نے کال کی انہوں نے کہا جی آپ دفتر آ جائیں میں ادھر مرڈر ہوں دفتر گیا انہوں نے کہا جی پرسوں کو اٹھا جائیں اور ورلڈ بینڈ کو جوائن کریں جا کر تو you can do it ایسے ہی کیونکہ ان کو ضرورت تھی بندے کی وہ میرے قابلیت تو نہیں جانتے تھے لیکن ان کو ضرورت تھی انہوں نے کہا you can do it go it جب میں وہاں گیا تو وہاں میرے ورلڈ بینڈ جو اسلام آباد کے مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو جنرل صحیب کرے راشد القیوم صاحب تھے وہ مجھے کہنے لگے تمہارے پاس انوارمنٹ کی ڈگری ہے میں نے کہا نہیں میرے پاس تو انوارمنٹ ہی گیا اور نیوٹریشن کی ہے یا پھر فوڈ سیکیورٹی ہے انہوں نے کہا بھئی فوڈ سیکیورٹی is part of that بارہ سال بعد انوارمنٹ میں ڈگری لی کر یعنی پی ایش ڈی کے بارہ سال بعد ایم ایسی تو اس لیے میری پھر دو ایم ایسی ہو گئی پی ایش ڈی تو ہر پہلے کی تھی تو یہ سارا مل ملا کے اللہ کا شکر ہے تو آج میں نیشنل میڈیا پر بھی جاتا ہوں اور میں نے بہت سارے لٹریچر بھی لکھا ہے اور اس کے اوپر میں نے آہ اینیویل سپینڈی کو بھی اپنی گرپ میں رکھا ہے ہیمن نیوٹریشن کو بھی رکھا ہے انوارمنٹ کو بھی رکھا ہے فوڈ سیکیورٹی کو بھی رکھا ہے اور رورل ڈیویلیمنٹ کو بھی ابرار سنگلانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے اور زیادہ اور ان کو صحت نہ رکھے انہوں نے ایک دفعہ مجھے نا کوئٹا سے بلا کر لیکچر دلوایا تھا آپ کے فیکلٹی کے اندر کہ یہ رورل ڈیویلیمنٹ کیا ہوتی ہے تب میں رورل سپورٹ پروگرام کوئٹا میں کام کرتا تھا تو اس فقط یہ بھی اس کے اوپر میں نے پھر بکس کافی ڈیویلپ کر لیا اور شاید یہ گوڈ نیوز ہو شاید کہ میں نے اینیملز مینڈی پر بھی ایک کتاب پوری لکھ دی ہے اچھا وہ جو لکھ دی ہے وہ ابھی میں اس کو پریزنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ ابھی میں نے جسٹ اس کا نا وہ سارا سٹرکچر بنایا ہے اس کا لیٹریٹر اس میں ڈالا ہے اسے بہت ساری چیزیں بھی کمی ہیں بہت ساری سابزہ کے فوٹو لگنے ہیں بہت ساری ہسٹری لکھنی ہیں بلکہ میں کمر صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اگر مجھے ایک کرونالوجیکل آرڈر میں سوسائٹی آف اینیملز سائنسز کی پوری ہسٹری دے دیں تو میں از ایک چپٹر اس میں لکھا دوں گا تو یہ کرنے کے بعد میں اس کو رویو کراؤں گا اور یہ جو ہے میں ضرور پیش کروں گا یونس صاحب کو بھی آپ نے جو میرے پروفیسر دوست ہیں فیصل آباد میں ان کو بھی کہ وہ ذرا اس کو ایک دفعہ رویو مار لیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کمی بھی چیئے تو انشاءاللہ وہ کتاب کے اندر آپ کو فیوچر گاڈ لائن بھی ملے گی نئی جنریشن کو تو یہ جی میرے یہ سار آج کی پوشٹ کاسٹ ہمارے لیے بہت ہی انسپائرنگ تھی ایدہ آنیمل ہزبینٹری کے گریجوئٹ الومین آئے بہت خوشی ہی آپ سے ملکے خاص طور میں جو آپ کی سرویسز ہیں یہ ایک موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے ہمارے لیے ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے کہ انیمل ہزبینٹری کے گریجوئٹ جہاں بھی جاتے ہیں ایک لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں اور یہ ٹریننگ ہمیں ملتی ہے ادھر ہماری فکلٹی میں تو جیسے سلطان صاحب ہیں ورڈ بینک میں بھی سرف کر کے ہیں انوارمنٹ دپارٹمنٹ میں بھی نیس پرک میں بھی جہاں بھی گئے ہیں ایک لیڈنگ رول پلے کیا سر شکر قدا رہے ہیں آپ نے اتنا وقت دیا کوئی نہیں ہمیں تو شوق ہے کہ کوئی پوچھے صحیح کہ آپ کرتے کیا ہیں اور اب ہم تو جو کر چکے کر چکے آپ لوگوں سے بڑی توقع ہے کہ ابھی آپ نے اس کو نہ مشن کو سیدھے رستے پر لے کے جانا ہے اور میں شاید کہوں گا کمر بلال صاحب سے بھی جو دین صاحب ہیں اور دوسرے جو بڑے اصلاحات ہیں بلکہ میں نے دیکھا کہ فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ بھی بن گیا آپ کے وہاں پر بن گیا نا وہ فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں انوائرمنٹ کے سبجیکٹ بھی آپ پڑھائیں میرے ہی یونیسٹی میں بڑی تھے یہ پروفیسر رشد صاحب سائل سائنس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے انوائرمنٹ کا وہاں ڈپارٹمنٹ کھول دیا تھا آپ بھی کھول لیں یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھے بغیر آپ فوڈ سیکیورٹی نہیں کر سکتے ملک کی تو آج کی پوڈکاست کو آپ ایک کنکلوڈ کر دیں بس میں تو دعاوں کے ساتھ ہی کروں گا کہ آپ سے اور آپ سے یہ بہت یقین ہے کہ آپ ایم ایسی کر کے میری طرح بھاگ نہیں جائیں گے وہاں سے آپ اپنے جونئرز کو ساتھ رکھیں گے الحمدللہ کونسل بن گئی ہے اس کی بنیاد پر میں بھی انشاءاللہ ایک وزٹ کروں گا فیصلہ بال کا اور ان سب سے کہوں گا کہ ان کو انٹیکٹ رکھیں اس فیکلٹی کو جمعود جو تاری ہوئا تھا وہ جمعود ٹوٹ گیا ہے تو اب اس کو فیوچر میں لے کر چلیں یہ زبردست شعبہ ہے بہت بہت شکریہ رکھ سب امید ہے ناظرین آج کا یہ معلوماتی پروگرام آپ کے لئے کافی مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ اندہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تب کے لئے خدا حافظ